بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر اقلاف راہ کے ساتھ میں افقار کازمی اور آج بڑی عدالتوں کے بڑے فیصلے ہیں اہم فیصلہ اسلامبار ہائی کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا ہے جس میں جسس تارک محمود جانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اسلامبار ہائی کورٹ نے اسے توہین عدالت قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ سپریل کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائی کلاف کیس کی سماعت شروع کر دی ہے اور اس میں عام احکامات جاری کی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ شاہ مکریشی کو اسلامبار سے لاہور کی کوٹ لکپہ جیل میں پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو واپس عدالت جیل منتقل کر دیا گیا تو شاہ مکریشی کی اس یاتراک میں کیا کچھ ہوا اور جیل میں سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا وہ آپ کو بتائیں گے راول پیڈی کی اٹس سدادہ جیشگردی عدالت نے عمران خان کی ایک اہم درخواست مسترد کر دی ہے اور حالات اتنے کشیدہ ہو گیا ہے کہ ملک بر کے مختلف شہروں میں محرم کے دوران فوج تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نہ صرف فوج بلکہ رینجر اور ایف سی کے دستے بھی تائینات کیے جائیں گے اس کے نیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑا ہم کیس تھا الیکشن داندلی کیس اس میں بھی بہت ہی اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس کا ذکر کریں گے جبکہ ایک اہم خبر کینیا سے آئی ہے صافی عرشد شید کے قتل کے مقدمے کا کینیا کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور یہ بڑا فیصلہ ہے پی ٹی آئی نے ترنول جلسہ منسوخ کرنے کے خلاف سلام بار رائے کورڈ میں درخواست دائر کی تھی یہ توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو عدالت نے مسرد کر دیا ہے تو کیوں مسرد کیا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور بڑا کیس ہے جو آئی ایس آئی کے حوالے سے ہے آہ سرگوزہ کی اصدار دیشن کر دیئے دالت کے جج کو آئی ایس آئی کی جانب سے مبینہ طور پر حراسہ کیے جانے کے کیس میں بہت سے اہم افتران نے معافی مانگ لی ہے اور سپریم کورڈ نے لاہور ہائی کورڈ کے الیکشن ٹریبنل کے قیام کے خلاف الیکشن مشن کی اپیل کی سماعت کا تعلیر فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے اب آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں کہ ایک معاملہ جو ججوں کے حوالے سے چل رہا ہے اور تاثر یہ کہ جج اور حکومت عاملے سامنے آگے خاص کر سلام بار رائی کورڈ کے ججوں کا معاملہ ہے جب سے انہوں نے خط لکھا ہے آہ کہ ان کو ادارے تنگ کرتے ہیں اس کے بعد سے بہت سے ججوں کے خلاف کیسز نکل رہے ہیں تو ججوں کو چکے اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے پاکستان کے جو دیگر عوام ہیں ان کی عزت تو کوئی عزت ہوتی نہیں نا تو جج کی عزت پر کوئی حرف آئے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر کوئی آہ کمنٹ لکھ دے کوئی ان کے خلاف ان کی آہ تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھائے کوئی دوری شہریت پر سوال اٹھائے تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ قابل گرفت ہوتے ہیں ان کو ان کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ ججوں کے اوپر سوال اٹھائے تو آہ اس لیے جو ہے ان سب پر توہین عدالت تو فرض ہے لازم ہے تو میں نے کہا تھا کل کے بھونڈوں کا ایک خکر ہے اور آہ جسٹس آہ اٹھرрядی اللہ صاحب نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ وہ کالے بھونڈ ہے اور آہ جس خکر پر ہاتھ مارا گیا ہے اب وہ سارے بھونڈ جو ہے وہ کٹے ہو گئے ہیں اب کالے کوٹ کو کالے بھونڈ کیا کہاں پلاتے ہیں تو آہ اس پوری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں جس طرح ججوں کے خلاف سکینڈلائز ان کو کیا جا رہا ہے یا ان کے ان کے ڈگریاں نکالی جا رہی ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جا رہے ہیں تو پھر اس پر ردعمل آنا پتری ہے یہ کوئی غیر فتری عمل نہیں ہے کہ جس طرح جج سارے کٹے ہو کر بیٹھ گئے اتوار کو بھی ججوں نے میٹنگ کی سارے بیٹھے رہے اور پیر کو بھی صبح ججوں نے چھوٹی سی میٹنگ کی پھر شام کو ایک فل کورڈ بلائی گئی اور فل کورڈ نے توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی یعنی جو جس طارق محمود جانگیری کے حوالے سے ان کی ڈگری کے اوپر سوال اٹھائے گئے کہ وہ انویلڈ ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چونکہ آپ کو پتہ کوئی روک ٹوک ہوتی نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ اس قسم کے انفرمیشن ری شیئر کرتے رہتے ہیں تو اس کو بقیدہ ایک کمپین مان لیا گیا ہے اور اس کے خلاف اب ایک پوری عدالت بیٹھی اور اس نے اس کو توہین عدالت قرار دیا ہے اور اس پر حکومتی نمائندوں کو طلب کر لیا ہے پیمرا پی ٹی اے اور جو بھی حکومتی نمائندہ سب کو بلالیا گیا کہ جناب اٹاری جنرل کو بلائیا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی تو اڈیشن اٹاری جنرل جو ہے وہ دگل صاحب وہ پیش ہو گئے تو اس کیس کے دوران جو ہے آہ وہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر جنروں کے خلاف مہم چل رہی ہے اور کیا حکومت نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہے جسس میاں گل اور بقیدہ یہ کہہ دیا کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے اب سوال یہ کہ ججوں کی اگر حکومت سے لڑائی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ حکومت کو کیا ہے کیا جج سیاستدان ہے جنہیں آہ ووٹوں سے ہرائے جا سکتا ہے یا جنہیں دھاندلی سے شکست دی جا سکتی تو ایسا نہیں ہے ججوں کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے وہ وہی لوگ چلا رہے ہیں آہ ان کو وہی لوگ ڈرہ رہے ہیں جنہوں نے ان کو وہ خط بیجے تھے جس پر انتراکس لگا ہوا تھا وہی لوگ ڈرہ رہے ہیں جو کہ آہ جنہوں نے عرش شریف کو ڈرہایا تھا کہ پاکستان سے باہر چلے جو بار رہا تو میں مار دیا جائے گا کیونکہ بینیفیشری دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہیپننگ ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اگر ججوں کی حکومت حکومت سے لڑائی ہوتی ہے یا ادارے سے لڑائی ہوتی ہے یا یہ تاثر جاتا ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے جو جوں کو دبا رہی ہے یا ادارے ہیں جو جوں کو بدنام کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہ حکومت کو ہے نہ اداروں کو ہے کیونکہ اس سے سارے جانتے کٹھے ہو جائیں گے جیسے آج ہو گئے اور پھر سارے جانتے کٹھے ہو گے پھر حکومت کی معاملہ کریں گے جیسے انہوں نے آج کی ہے حکومت تو اس کی بینیفیشری نہیں ہے اور ادارے بھی اس کے بینیفیشری نہیں لگتے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اور طاقتوں کا ہاتھ ہے اور اس بات کو ججوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کون ہے ایسا جو عدلیہ کو حکومت کے مدد مقابل لارہے ہیں چونکہ ماضی میں یہ ٹریک رکارڈ رہا ہے کہ ادارے اس قسم کی ایکٹیوٹی کرتے رہے ہیں تو اس بار کیا ادارے حکومت گرانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی بھی کوئی صورتحال اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی حکومت کو کمزور کرنا چاہتا ہو تو پھر میرا گمانی ہے کہ یہ جو ہے وہ جج جو ہے وہ ٹریک ہو رہے ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں اور یہ بات ججوں کو شاید اچھی لگے نہ لگے میں نے بھی بلالر کیا ہو آپ نے بھی تو حین دالت کر دی ہے تو میں تو معذرت کے ساتھ بات کروں کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ حکومت کو ججوں کے ساتھ لڑائی کا قطع کوئی فائدہ نہیں ہے جو فیصلے انہوں نے دینے ہیں وہ دینے ہیں اور اگر آپ کسی کو چھیڑیں گے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے تو اب سارے دیکھے کٹھے ہو گئے اسلام بار ایک کور بار پاکستان بار آج انہوں نے جوائنٹ پریس کونفرز کی اور دھمگیاں لگائیں ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے ہم کالے بھون بن جائیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو اتنا کچھ اگر ہو رہا ہے تو یہ سارا حکومت کے حق میں نہیں جاتا حکومت کو اس کا ایک ٹکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس معاملے میں حکومت کسی بھی طرح بینیفیشری نہیں لگتی اور ادارے بھی نہیں لگتے ہاں دونوں کو نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے تو اس لیے عدالت کے اندر جو آج جائز تھے جنہوں توہین عدالت کیس کی سمات کی اس میں فل کورٹ بیٹھا سات جج بیٹھے آٹھوے جج جسس تارک مبود جانگیری تھے وہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تو سات ججوں نے جو سوال کیے جو اترازات کیے جو ریمارکس پاس کیے وہ یہ تھے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے اور کیا یہ جو ادارے ہیں یہ آنکھ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی پجابی جو کہتے ہیں انہیں انہوں نظر نہیں آندا کہ جنہوں نے خلاف کمپین چل رہی ہے تو پیمرا کو پی ٹی اے کو اور سب کو جو ہے وہ خاصا لطاڑا گیا ہے لیکن جسس میاں گل اورنگزیب آہ وہ زیادہ اس کے اندر آہ یعنی چڑھ کے بولے ہیں تو چیف جنس صاحب نے کہا کہ اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے ان اداروں کو ہم بتائیں گے انہوں نے پیمرا کو پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ غریدہ فاروقی حسن عیوب یہ دو صافی ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں عوار سلنگی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ان سب کو توہین دالت کے شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں آہ اور آہ اس کی جو اب سمات ہے وہ گرمیوں کے بعد ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے تو اس معاملے کو آہ جو سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے اس کے والے سے سرابہ ریکوڈ کا یہ بڑا فیصلہ ہے اور آہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے بڑے کیس کی بات کرتے ہیں فوجی دالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حلاف شروع ہو گیا ہے ساتھ رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات شروع کر دیا ہے بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے جائے نو مئی کے بعد بہت سے عام لوگ گرفتار کیے گئے جو ان واقعات میں انوال تھے ان کے خلاف سویلین عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں لیکن یہ معاملہ چونکہ فوجی آہ تنصیبات کے حوالے سے ہے تو فوج اس حوالے سے ایک اہم فریق ہے ان ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جسے سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ نے روک دیا اس پر سٹی آرڈر دے دیا اور بار بار یہ درخواست کی جاتی تھی آہ پچھلے دنوں کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ نو مئی کے جو فیصلے ہیں وہ جلد کیے جائے تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک ساتھ رکنی بینچ بنایا جس میں آہ جسٹس امین الدین خان کو اس بینچ کا سربراہ لگایا گیا ہے اس کیس کی سماعت میں جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس محمد علی مذر جسٹس حسن اس کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پانچ ہفتوں سے فیملیز کو ملزمان سے ملے نہیں دیا جارہا اور دوسرے وکیل لطیف کوسہ بھی اس کیس میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ملزمان کو انتہائی برے حالات میں رکھا جارہا ہے تو جسٹس جمال مندو خیل نے یہ سوال کیا کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے پتا چلا کہ برے حالات میں رکھا گیا تو وکیل نے جواب دیا کہ جو لوگ پہلے ملے انہوں نے بتایا کہ ملزمان کو جب پیش کیا گیا یا ملوایا گیا تو ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اس وقت پر حسان نیازی جو عمران خان کے بھانجے ہیں ان کے والد حفیظ اللہ نیازی وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بیٹے سے جو آخری ملاقات ہوئی ہے وہ بھی عدالت کی مہربانی سے ہوئی ہے تو حفیظ اللہ نیازی نے آئین پاکستان کی کتاب کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ میرا بیٹا گیرہ ماہ سے جسمانی ریمانٹ پر ہے آئین میں یہ کہاں لکھا ہے سماعت کے دوران جسٹس جمال مندو خیل نے یہ ریمارکس دیئے کہ قائد عظم نے جہاں زندگی کی آخری ایام گزارے اس سے آگ لگائی گئی آہ تو اس کیس کے دوران پھر آہ مختلف وکلا نے اپنی اپنی درخواستیں دائر کی اور شہدہ فاؤنڈیشن نے بھی فریق بننے کی درخواست دی تو اس پر کہا گیا کہ اس سے پہلے شہدہ فاؤنڈیشن کہا تھی جب قائد عظم کی رہائشگاہ کو آگ لگائی گئی سپری کون نے ٹارنی جنرل کو فیملی میمبران سے ملاقات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی اب اس کیس کی سماج جو ہے وہ گیارہ جولائی کو ہوگی تو یہ بڑا ہم کیس ہے اس کیس کے بعد ہی اس بات کا امکان ہے کہ نومی کے جو ملزمان ہے جنہیں ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے اور عمران خان اور ان کے آہ جو قریبی ساتھی ہے ان کے حوالے سے ایک کیس بڑی اہمیت کے حامل ہے اگر عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف کیس جو ہے پھر فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں تو اس لیے اس کیس کی اپنی اہمیت ہے ایک اور بڑی ڈویلمنٹ شاہدہ کریشی کے حوالے سے ہوئی انہیں اڈیالا جیل سے لاہور کی کوڑ لکپت جیل میں انصداد درشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں انہیں ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا یہاں پر بھی نو مئی کی مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے اور ملزمان کو عدالت نے حاضری کے لیے بقاعدہ طلب کر رکھا تھا جیل ذرائع کے مطابق شاہدہ کریشی کو صبح اسلامباد سے لاہور لائے گیا پھر انہیں پیش کیا گیا اور ذرائع کہتے ہیں کہ جب انہیں جیل میں پیش کیا تو ذرائع کہتے ہیں کہ شاہدہ کریشی کی حالت خاصی افتر تھی جس پر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وزیر خارجہ رہے ہیں منسٹر رہے ہیں ان کو اپنے ہتھکڑی لگائی ہوئی ان کی حالت بہت بوری ہے اور وقت صدا ایک سا نہیں رہتا تو جیسے اب نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر شاہدہ کریشی کی ہتھکڑی کھلوا دی اس کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل روانہ کر دیا گیا ہے تو اس دوران شاہدہ کریشی کے وکیل نے صافیوں کو بتایا کہ شاہدہ کریشی کو اسلامباد سے بھائی ائر نہیں بلکہ پریزن وین جو قیدیوں گاڑی ہوتی اس میں بٹا کر لائے گیا ہے اور بقول وکیل کے ایک بینچ تھا جس میں اور کوئی سہارہ نہیں تھا تو ان کے جو ہڈیاں وہ چٹک گئی رہل پنڈی کے ساتھ ازیش کر دی عدالت نے عمران حان کی ہفتے میں ایک مرتبہ واتشپ پر بیٹوں سے بات کرانے کی درخواست مصرد کر دی جیل زامیہ نے عدالت میں جیل صاحب کو بتایا کہ جیل میانویل کے مطابق کسی ملزم کی واتشپ پر اشتداروں سے ملاقات کا کوئی قانون موجود نہیں ہے عدالتی حکم کے مطابق عمران حان صاحب کی مہینے میں دو مرتبہ ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کروائی جاتی ہے سپرڈنٹ اڈیالا جیل کی جانب سے یہ جواب جمع کرائے جانے پر راول پنڈی کی انساز جیسے گردی کی عدالت نے عمران حان صاحب کی ہفتے میں ایک بار اپنے بیٹوں سے دو مرتبہ واتس ایپ پر گفتگیوں کی درخواست مسترد کر دی ہے عدد کیس کا معاملہ تھا آج اور اس کی سماعت نہیں ہو سکی اب اس کیس کی کل دوبارہ سماعت ہوگی حالات کی کشیدنگی پیش نظر محرم الحرام کے دوران ملک بر میں فوج تہینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ پجاب میں ریجر اور ہائیور پختونہ اور بلوچستان میں ایف سی جو ہے وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت ملک بر میں فوج تہینات کرنے کا مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے جو چار صبح سمیت گلکت اور ازاد کشمیر میں اپنے فرائض سر انجام دیں گی آج ایک بڑا معاملہ تھا الیکشن دھاندلی کیس کا سلامباد کے تین حلقوں میں جو دھاندلی کے حوالے سے شکایت ہے عذر داری ہیں ان کی الیکشن ٹیبنل سماعت کر رہے ہیں اس کیس کو جسٹس تارک محمود جانگیری دیکھ رہے ہیں اور اسلامباد کے تین حلقوں سے مسلمی نون کی کامیہ میدواروں سے دوبارہ بیان خلفی مانگ لی ہیں جبکہ فارم فورٹی فائی فورٹی سکس اور فورٹی سیون جمع نہ کرانے پر تارک فضل چودری اور راجہ خرم نواز دونوں میدواروں پر جرمانے آئید کر دی ہے راجہ خرم پر تیس ہزار اور تارک فضل چودری پر بیس ہزار پر جرمانہ آئید کیا گیا ہے یہ الیکشن ٹیبینل میں متل کا جو فارم ہے وہ جمع نہیں کرا سکے آہ جو تیسے امیدوار تھے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جمع کرا دی ہیں آہ جسٹس تارک محمود جانگیری نے یہ ریمارکز دیکھ کہ اگر آئندہ سماعت پر عدالتی آرڈر پر عمل نہ ہوا تو ممبرشپ موطلی کے لیے شوکاز کریں گے اور اسمبلی کی رکنیت موطل کر دی جائے گی اس کیس میں جو این اے اٹھالیس ہے اس کی سماعت نو جولائی کو کل ہوگی اور این اے سنتالیس کی سماعت دس جولائی کو اور این اے چھالیس کی سماعت گیارہ جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے ایک بڑی خبر کینیا کی عدالت کے حوالے سے ہے پاکستانی صافی عرشت شریف جنہیں کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑے ان کا ایک کیس کینیا کی عدالت میں چل رہا ہے ان کی اہلیہ نے کینیا کی عدالت میں کیس کیا ہوا تو کینیا کی جو ہائی کورٹ ہے اس کی جج خاتون جج تھی انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ بڑا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے آہ کینیا کی حکومت کو اس واقعے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے آہ بی بی سی نے اس کیس کو رپورٹ کیا جس کے مطابق اس واقعے کو قتل قرار دیا گیا ہے اور جو کینیا ہائی کورٹ کی جج ہے سٹیلا موٹو کو انہوں نے پاکستانی صافی پر کینیا کی پولیس کے اہلکاروں کی فائرنگ کو انسانیہ کو کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور جس پولیس اہلکار نے ان پر گولی چلائی اس کے حلاف فوجداری مقدمے کی سماعت کا حکم دیا ہے عرشت شریف کو چوبیس اکتوبر دوہزار بائیس کو کینیا کے شہر نیروبی میں آہ یا نیروبی کے مضافات میں آہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا عدالت نے حکم دیا ہے عرشت شریف کے قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقات ہونا لادمی ہے آہ اس کے علاوہ عدالت نے کمپنسیشن کے طور پر جو عرشت شریف کی فیملی ہے ان کو ایک کروڑ شیلنگ دینے کا حکم دیا ہے یہ پاکستانی روپوں میں تقریبا آہ دو کروڑ سولہ سترہ لاکھ روپے بنتے ہیں تو یہ کینیا کی عدالت کا عرشت شریف کے واقعے کو قتل قرار دینا آہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ اس سے پہلے آہ اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا اور آہ یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ آہ شناخت کرنے میں یا ڈیس انفارماشن کی بنیاد پر آہ پولیس جو ہے وہ آہ ان پر فائرنگ کر بیٹھی انہیں روکنے کوشی کی گئی لیکن وہ رکے نہیں تو یہ واقعہ جو ہے وہ آہ پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ وہ معاملہ ہے جس میں آہ یہ کہا جاتا ہے کہ عرشت شریف کو پاکستان سے خوف دلایا گیا تھا کہ تم پاکستان میں رہے تو تم مار دیے جاؤ گے لیکن وہ پاکستان سے باہر گئے تب بھی مار دیے گئے تو ان کے قتل کی تحقیات آہ ہونا بڑی ضروری ہے تحقیات تو ہو رہی ہے اب معاملہ عدالت میں پاکستان کی سپریم کون میں بھی اس کے حوالے سے ایک بڑا کیس موجود ہے اس کے علاوہ اسلامبارہ رہائی کون نے پاکستان طریق انصاف کو ترنول جلسے کی جازت منسوق کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی جسے بابر سطح نے کہا کہ اگر کمیشنر اسلامباد نے آرڈر مطل کیا ہے تو پھر آپ اس آرڈر کو لے کر رہے ہیں آہ ابھی تو آپ آرڈر لے کر نہیں آئے ابھی آپ نے صرف ایک درخواست دی ہے تو جب تک آرڈر سامنے نہیں آئے گا تو اس کی لگیلٹی کا تعیون نہیں ہو سکتا آہ اس سادہ درخواست پر کے ان کو جلسہ نہیں کرے دیا گیا میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتا آہ پچھلی سماعت میں ڈی سی سلامباد نے جلسے کی اجازت دی تھی آہ لیکن چیف کمیشنر نے اس آرڈر کو لارڈ آرڈر کے وجہ سے معتل کر دیا تھا اس کے لئے ایک بڑا اہم کیس ہے جو لاہور ایک کورٹ میں زیر سماعت ہے یہ معاملہ سبودہ کی سادہ دیشتگردی عدالت کے جج کو آئی ایس ای کی جانب سے موجینہ طور پر حراسہ کیا جانے کا الزام ہے آہ اس کیس میں آج ڈی پیو سر گودہ ریجنل افسر محکمہ سادہ دیشتگردی اور متلکہ ایس ای چو نے لاہور ایک کورٹ سے غیر مشروط طور پر معافی مانگ لی ہے آہ اس سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ پرائم منسٹر ملک سے باہر تھے عدالت نے اس حوالے سے جو ایس او پی جاری کر رکھے ہیں ان پر ایک دو ہفتوں میں عمل درامت کر دیے عمل درامت کر دیں گے شاید کریم نے ریمارکز یہ کہ غیر مشروط معافی میں منظور کرنی ہے یا توہین ادالت کی کاروائی کرنی ہے اس پر ہم آئندہ سماعت پر فیصلہ کریں گے تو یہ سماعت اب اگست کے دوسرے ہفتر تک ملتوی کر دی گئی ہے یہ وہ معاملہ ہے جس میں ایس زیادہ دیشتگردی کی ادالت کے جج نے خط لکھا تھا چیف جیس اس لاہور کو جس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ انہیں آہ جو دواؤں ڈالتے ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے آہ اس میں جج صاحب نے کو پانچ چھے ایس جو آہ ایسو پیس دیئے تھے اس میں پرائیم ایسر کو یہ حکم دیا گیا تھا آہ آہ آئی بی اور آئی ایس آئی یہ چونکہ پرائیم ایسر کے مات آئیت ہے تو ان کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی اور ان کو ہدایت جاری کرنی ہوگی یعنی پرائیم ایسر آہ تمام ایجنسیوں کو جن میں سیول اور ملٹری دونوں شامل ہے ان کو ہدایت جاری کریں کہ وہ مستقبل میں عالی عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج کو اپروچ نہ کریں آہ یعنی کسی بھی جج پہ کوئی دباؤ نہ ڈالے اس کے لئے سپری کورٹ نے لاہور آئی کورٹ کی جانب سے آٹھ الیکشن ٹیبنیل کے قیام کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں آئینی ادارے ہیں اور دونوں آئینی ادارے اگر بامانی مشاورت کریں آمنے سامنے بیٹھ جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ اس بامانی مشاورت کے بعد سماعت کے لئے مقرر کیا جائے گا اس کے علاوہ پی ٹی اے کے صدر اور سابق پروید علیہ پنجاب پروید علیہ کو بیرینو ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے لاہور آئی کورٹ نے پروید علیہ ان کے بیٹے اور بہو کا نام ایکزیٹ کنٹرول لس سے یا پاسپورٹ کنٹرول لس سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے پروید علیہ جو کہ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ جیل میں کاٹ کر آئے ہیں ان کو اب باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے لیکن پی ٹی ایک رینما شاکت یوسف زی کو برطانیہ جانے کی اجازت نہیں ملی اترکش ایئر لائن سے براستہ ترکی مانچنس برطانیہ جا رہے تھے لیکن انہیں ائرپورٹ پر روکا گیا انہیں بتایا گیا کہ نہ صرف آپ کے بیرینو مک جانے پر پابندی ہے پہلے آرڈر میں آپ کا نام ای سی ال میں شامل ہے اور دوسرے آرڈر میں آپ کی گرفتاری کا آپ کی گرفتاری کا حکم بھی موجود ہے لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا انہیں آف لوڈ کر کے واپس بھیجیا گیا شاکت یوسف زی کے مطابق وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے مانچسٹر جا رہے تھے تک کے لیے اجازت دیں اپنا دونوں آگلوں کا بہت خیال لکھی گئے